کوششن ہے جی ڈرا دی گراف اور دو فالنگ ڈیلیشنز ون روپی ایکوالس ون آور ہنڈرڈ ڈالر یہ جو سائن آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر سائن ہے پنجاب ٹیکس بک ٹو تھوزن تھرٹین سے میں نے کوششن لیا ہے ایک کنورشن گراف ہے یعنی اگر آپ کو روپیز کو ڈالر میں کنورٹ کرنا پڑے ٹھیک ہے تو آپ کس طرح سے کنورٹ کریں گا اب ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو یہ ون روپیز ایکوالس ون آور ہنڈرڈ ڈالر جو ہے یہ ایکچولی اس طرح سے ہے کہ ون روپی ون روپیز ایکوال ٹو اگر آپ ہنڈرڈ ون آور ہنڈرڈ کو ڈیوائیڈ کریں تو وہ ایکوال ہو جائے گا وہ کس کے ایکوال آ جائے گا جی ایکوال ٹو ڈیرو پوائنٹ سوری یہاں پہ پراپر لکھتے ہیں وہ بہت لائن سے ٹھیکڑا اور ہے روپی ایکوالس 0.01 ڈالر اب ہم سپوز کرتے ہیں لیٹس اے جی وائی اس ایکوال ٹو وائی اس ایکوال ٹو ڈیرو پوائنٹ ڈیرو ون ڈالر ٹھیک ہے سوری وائی اس ایکوال ٹو پوائنٹ ڈیرو ون ایکس آئے گا ٹھیک ہے یعنی ایکس اور وائی کی ٹیم میں اب یہاں پہ آپ کو یاد رہے کہ ایکس جو ہے وہ یہاں پہ روپیز کو ظاہر کر رہے اور وائی جو ہے وہ ڈالر کو ظاہر کر رہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی ڈالر یعنی اگر میں یہاں پہ ایک روپیہ رکھوں گا تھا ڈالر کتنے ہوں گے 0.01 اگر میں دو روپیہ کروں گا تھا ڈالر کتنے ہو جائیں گے 0.02 یعنی ہم ایکس اور وائی کی ٹیم میں ویلیز بھی معلوم کر لیتے ہیں یعنی یہ ہمارے پاس x ہے اور یہ y ہے اگر میں x جو ہے یعنی اگر ایک روپیہ ہو تو ڈالر کتنے ہوں گے سب سے پہلے ہم 0 پہ دیکھ لیتے ہیں اگر 0 روپیز ہوں تو definitely ڈالر بھی 0 ہوں گے بیکاز اگر آپ یہاں پہ x جگہ 0 پوٹ کریں گے 0 ملٹی پاپ پائنٹ 0 ون 0 ہی ہوگا آپ اگر آپ x کو 1 رکھتے ہیں یعنی اگر ایک روپیہ ہو تو ڈالر اس کے مقابل میں کتنے ہو جائیں گے 1 ملٹی پاپ پائنٹ 0 ون یہ 0.01 ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ جو ہے اب نیکس دیکھ لیتے ہیں اگر 2 رکھے جائیں ڈالر ٹھیک ہے اگر 2 ہوں تو ڈالر کتنے ہو جائیں گے 2 ملٹی پاپ پائنٹ 0 1 کتنا آ جائے گا 0.02 یہ آپ قصہ سے معلوم کریں گے جیسے x میں یہاں پہ 3 رکھتا ہوں میں ایک آپ کو یہاں پہ کر دیتا ہوں x اگر میں یہاں پہ 3 رکھتا ہوں تو یہاں جائے گا جی y is equal to y is equal to 0.01 into x جگہ 3 تو 3 ملٹی پاپ پہ 0.01 0.03 آ جائے گا y کتنا آ گیا پھر 0.03 اسی طرح ہر values کے لیے یہاں پہ چیک کرتے جائیں گے 0.03 پھر اسی طرح 4 کے لیے چیک کر لیں 0.04 5 کے لیے چیک کر لیں 0.05 تو یہ ہمارے پاس value آ چکی ہوئی ہے اب اگر آپ دیکھیں یہ value x اور y کی ٹرنز میں یعنی اگر آپ graph دیکھتے ہیں graph بسیقلی کیا ہے ایک ایسا plane ہے جس کے اندر ہمارے پاس x اور y کی ٹرنز میں values ہوتی ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایک page ہے ایک صفحہ ہے ہمارے پاس اس کی length بھی ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہے وہ height بھی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب اگر آپ ایک جہاں پہ دونوں length اور width جو ہے یعنی length اور height اس کی جو meet کرتے ہیں ہمارے پاس origin کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ 0.0 پہ ہم suppose کرتے ہیں اس کی value 0.0 سے کس طرح سے یعنی اگر ایک point یہاں پہ لائے کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ point جو ہے وہ دیکھیں اگر آپ اس نے along access سے بھی کچھ فاصلہ طے کی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے long axis نے فاصلہ طے کی ہے فرض کریں فاصلہ A تھا اس طرح long y axis بھی اس نے کچھ فاصلہ طے کیا فرض کریں فاصلہ B تھا اس کا مطلب ہے یہ point جو ہے اس origin سے اتنے فاصلے پہ واقع ہے اور وہ کتنا point ہے P,A,B یعنی پہلے اگر آپ نے اس point تک پہنچ نے تو پہلے آپ A distance یہاں تک cover کریں گے پھر B distance یہاں تک cover کریں گے تو آپ آجائیں گے یا y والے بھی پہلے کر سکتے ہیں y کا پہلے distance B یہاں پہ کر لیں پھر A یہاں پہ کر لیں تو بات یہ کی ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اسی طرح سے ہمارے پاس جتنے point آئیں وہ x اور y کی form میں یعنی ایک order pair یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے order pair اب یہاں سے ہم اس کو remove کرتے ہیں چونکہ اس کے اوپر ہم graph کو plot کریں گے ٹھیک ہے اب graph کے اندر تھوڑی سی چیزیں جو ہم mention کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس x axis ہے ٹھیک ہے یہ x axis کہلاتا ہے اور یہ ہمارے پاس x prime یعنی negative x axis ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں تو یہ y axis کہلاتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ move کر رہے infinity تک اور اسی طرح سے یہ y prime یا y negative axis ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس origin ہے اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو values آئیں ہیں وہ اس طرح سے ہیں اگر میں لکھتا ہوں پی ون جو ہے وہ کتنا ہے یعنی zero zero یعنی اگر روپیز zero تو ڈالر zero پی ٹو آ گیا ایک روپیہ ہوگا تو ڈالر کتنے ہوں گے zero point zero one اگر روپیز دو ہوں گے تھرڈ پوائنٹ آ جائے گا تو ڈالر کتنے آ جائیں گے zero point zero two اگر روپیز تین ہو جائیں گے چوتھا جو پوائنٹ ہمارے پاس آئے گا اگر تین روپیز ہو جائیں گے تو zero point zero three ڈالرز ہو جائیں گے اگر روپیز four ہو جائیں گے ڈالرز کتنے آ جائیں گے zero point zero four and so on ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں اس کو پلوڈ کرنا یہ پوائنٹز ان کو پلوڈ کریں گے تو ہمارے پاس گراف آ جائے گا اب دیکھیں ایک ایمپورٹن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو values ہیں یعنی جو x اور y کی values بڑی small ہیں یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روپیز کے لئے تو چلے ہم کہتے ہیں جی کہ two small boxes جو ہیں وہ یعنی اب آپ دیکھیں کہ میں یہ بھی mention کر دوں کہ along x axis جو ہے ہم یہاں پہ along x axis ہم روپیز کو لیں گے ٹھیک ہے اور along y axis ہمارے پاس کیا آ جائیں گے یہاں پہ لکھتے ہیں along y axis ہمارے پاس آ جائیں گے ڈالرز اب روپیز اور ڈالرز دونوں بہت small ہم سکیلنگ استعمال کریں گے تاکہ گراف تھوڑا سا prominent بنے ہم کہتے ہیں جی کہ دو small box جو ہیں along x axis وہ ایک روپیز کے ایک پیلیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ zero روپیز یہاں پہ ون روپیز یہاں پہ آ کے آپ کے two روپیز ہو کے ٹھیک ہے یہ one ہے یہاں پہ آپ کے آ کے دو box کے بعد three روپیز یہاں پہ آ کے four روپیز اور یہاں پہ آ کے five روپیز اسی طرح سے اگر آپ dollars میں آتے ہیں dollars بھی بہت ایک small گونٹی dollars میں بھی ہم کہتے ہیں یہ two small boxes جو ہیں وہ 0.01 کو show کر رہے ہیں پھر two small boxes جو ہیں وہ 0.02 کو پھر two small boxes 0.03 کو پھر two small boxes 0.04 کو اور ٹھیک ہے اب آپ points کو plot کریں first point ہمارے پاس ہی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو سب سے پہلا point جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی zero zero جو کہ یہی point آجے گا اس کے بعد ہے one اور zero point zero one یعنی along x x کتنا one اور وہ کتنا ہے zero point zero یہاں پہ آ گیا پھر along x x is two یعنی two روپیز ہوں تو ڈالر کتنے ہوں گے یہ two روپیز ہیں یہاں سے یہاں تک اور ڈالر کتنے ہیں zero point zero two پھر three روپیز ہیں ڈالر کتنے ہیں zero point zero three پھر four روپیز ہیں ڈالر کتنے ہیں zero point zero four یعنی along x x اگر آپ دیکھیں تمام points کو ٹھیک ہے یعنی یہ point پہلا آ گیا ہمارے پاس صرف پھر ہم نے یہ point ڈرو کر دیا پھر ہمارے پاس یہ point آ گیا یعنی along x x long y x میں ڈیسنس یہاں پہ mention کر رہا ہوں اب اگر ہم ان تمام points کو join کر دیں اگر ان تمام points کو join کر دیں ایک میں red color کی line یہاں پہ draw کروں گا اگر ان تمام points کو یہاں پہ straight line ہونی چاہیے اگر میں ان تمام points کو یہاں پہ join کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ایک graph بن جائے گا dollar conversion کا ٹھیک ہے روپیز اور dollar conversion کا یعنی یہ graph ہے جی y is equal to zero point zero one x جبکہ x جو ہے روپیز ہیں y جو ہمارے پاس dollar ہیں اب آپ کسی بھی روپیز کے against آپ dollars معلوم کر سکتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 4 روپیز کے against کتنے dollars ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں zero point zero four dollars ٹھیک ہے 3 کے against کتنے dollars ہیں zero point zero three dollars ہیں 2 کے against کتنے dollars ہیں zero point zero two dollars ہیں 1 کے against کتنے dollars ہیں zero point zero one اس طرح سے اگر آپ یہاں پہ بڑی values دے لیتے ہیں یعنی اگر آپ یہاں پہ 10 پہ چیک کرتے 20 پہ چیک کرتے 30 پہ چیک کرتے یا اگر آپ 100 پہ چیک کرتے 200 پہ چیک کرتے 300 پہ چیک کرتے تو accordingly آپ کو وہ values مل جاتی ہیں